اسم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو امید ہے کہ آپ ادرات خریہ سے ہوں گے کیونکہ گلگت آمد کی سلسلے میں گلگت کی مقامی جڑی و بوٹی کو اور تعرف کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں آج مجھے ایک بڑی قیمتی جڑی بوٹی نظر آئی یہ ہمارے ادھر ایک برہمی بوٹی ہوتی ہے پنجاب میں اس سے مزدی جلتی ہے اس ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور یہ یاداشت کو بہترین کرنے کے لیے دماغ کو طاقت دیتی ہے اور برسوں پرانی بوٹی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے یہ ہماری پنجاب کی جو برہمی بوٹی ہے اس سے زیادہ تیز ہے یہ آپ جرہ زوم کر کے دکھائیں جی یہ دیکھیں کیسے پتھروں کے اندر یہ اگی ہوئی ہے یہ میں آپ کا اس کو پتہ قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی نایاب ہے کہ اگر اس کو دعائی بنانے کے لیے کٹھا کرنا ہو تو تقریباً ایک ہفتہ دس دن لگ جاتے ہیں پنجاب میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ وہ اثر کم رکھتی ہے لیکن یہ پاڑوں میں اگتی ہے تو یہ اس کا اثر تیز ہے یہ چاند ہی پودے ہوں تو اس سے دعائی تیار ہو سکتی ہے لیکن یہ چاند پودے بھی ملتے بہت مشکل سے ہیں یہ آج قدرتی ادھر میں آیا ہوا تھا ایک جگہ پر سہر کرنے کے لیے تو یہ مجھے نظر آگئے اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈنڈیاں نہیں اس میں شامل کرنے ہیں یہ خالی پتے جو ہیں یہ آپ نے علاقہ کر کے تو ان کو چھاؤں میں رکھ دینا ہے تین دن کے لیے چھاؤں میں رکھنا ضروری ہے تھوڑے ذریلے اثرات اور تینس میں وہ چھاؤں میں رکھنے سے تین دن اگر آپ رکھیں گے اتن سے دکھائیں درہ جی چھاؤں میں اگر آپ رکھیں گے تو وہ ذریلے اثرات ختم ہو جائیں گے لیکن اتنا بھی نہیں رکھنا کہ یہ سوک ہی جائے سوک نہیں نہیں چاہیے رہے سبزی لیکن تین دن کے بعد آپ نے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کو رگڑ لینا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ایک پچیس گرام حلدی بھی شامل کر لیں گے تو اس کا اثر بہت تیز ہو جائے گا ہم جو ہمارے بزرگوں سے جو نسخہ آ رہا ہے ہمارے بزرگ جو بتاتے تھے ویسے عام طور پر وہ حلدی شامل نہیں کرتے ہو کمہ لوگ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حلدی جو ہے پچیس گرام اس میں شامل کر لیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے میں جو بناتا ہوں نسخہ اس میں تھوڑا سا زافران بھی شامل کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ ایک بہت ہی تیزہ سے رکھنے والا بہترین نسخہ بن جاتا ہے یعنی آپ تیس گرام یہ بتے لے لیں تیس گرام تیس گرام اس میں بیس گرام حلدی اور دس گرام زافران شامل کر لیں یہ مکمل نسخہ ہے لیکن اس کو تلاش کرنا ذرا مشکل ہے ان کو تین دن سائے میں رکھ کر استعمال دعائی میں ڈالنا ہے وہ حلدی اور زافران تو ویسے بھی شامل ہوتے ہیں ان کو اس کو آپ نے پھر اچھی طرح کر کے بریگ کر کے تو اس کی گولیاں منا لینی گولیاں کتنے کتنے بنانی ہیں جتنا یعنی دانہ مسور سے تھوڑی سی بڑی گولی یہ گولیاں آپ مسلسل ایک گولی صبح اور ایک شام ایک مہینہ استعمال کریں جو بندہ کہتا ہے میری یاداس ٹھیک نہیں رہتی مجھے باتیں بھول جاتی ہیں انشاءاللہ برسوں پرانی بھولی ہوئی باتیں اپنے برچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی بتائے گا امید ہے کہ آپ اس سے فیدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ